بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا چین کی جانب سے روس کی مخالفت شروع کر دی گئی ہے اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پاس شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دوستو ابھی تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روسی افواج کیو پر قبضہ کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں دوستو ایسا نہیں کہ روسی افواج کی جانب سے داخل ہو کر وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے بلکہ روسی افواج کی جانب سے یوکرینی دار الحکومت کیو کا اس انداز سے گھراؤ کیا گیا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ روسی فوج کے سامنے شرنڈر کر دے اور دوستو روس میں یہی چاہتا ہے کہ کیو کے اندر خون ریزی نہ ہو اسی وجہ سے انہوں نے وہ تمام حربیں استعمال کیے ہیں جس سے کیو کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا جائے دوستو دوسری جانب روسی صدر ولادی میر پیوٹن پر پوری دنیا سے حکمران رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یوکرین پر حملوں کو روکا جائے لیکن دوستو روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین میں ان کی مہم منصوبے کے مطابق چل رہی ہے اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کیو لڑائی بند نہیں کرتا جبکہ شدید بمباری والے شہر ماریو پول کو خالی کروانی کی کوششیں بہت حد تک کامیاب ہو چکی ہیں تقریباً ایٹی پرسن ماریو پول پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے دوستو اسی سلسلے میں روسی صدر سے ترکی کے صدر رجب طیب رزگان نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ترکی کے صدر نے اس تنازے میں جنگ بندی کی اپیل کی جس سے متعلق اقوام امتحدہ کا کہنا ہے کہ اس جنگ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں مہاجرین کا سب سے تیز ترین بہران پیدا ہوا ہے روسی میڈیا نے کہا کہ ولادمیر پیوٹر نے فرانسیسی صدر امینول میکرون کے ساتھ بھی تقریباً دو گھنٹے گفتگو کی تھی جو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے لیکن دیگر عالمی کوششوں کی طرح وہ بھی ابھی تک روس کو گیارہ روز سے جاری جنگ ختم کرنے پر عمادہ نہیں کہہ سکے دوستو دوسری جانب یوکرائن کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں روس کے خلاف درخواست دی گئی تھی اور عالمی عدالت انصاف کی جانب سے آج اس سلسلے میں سماعت بھی شروع کر دی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس جو کہ اقوام ادھدہ کی نہیں سن رہا جو کہ پوری دنیا کے ممالک کو خاطر میں نہیں لے رہا وہ عالمی عدالت انصاف کے کسی متعلقے پر کان دھرے گا تو دوستو اس کا جواب نفی میں ہے کیونکہ جتنے بھی عالمی ادارے قائم کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام ادارے امریکہ اور مغربی ممالک کے مفادات کے لیے سمال ہوتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ان تمام اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے لہذا روس نے کسی کی بھی مات ماننے کی بجائے اپنے اہداف بتائے ہیں جن کے حاصل ہونے تک وہ یکرائن پر حملے جاری رکھے گا دوستو آپ صورتحال یہ ہے کہ یکرائنی صدر ولادی میں زیلنسکی کے جانب سے ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں اس نے کہا کہ میں یکرائن میں ہی موجود ہوں میں یہاں سے بھاگا نہیں میری بھاگنے کی خبریں غلط ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ بلکل پولینڈ کے بارڈر کے نزدیک کہیں پہ موجود ہیں دارالحکومت کیو سے وہ پہلے کی فرار ہو چکے ہیں کیونکہ کیو پر قبضہ ہونے کی صورت میں ولادی میں زیلنسکی اگر چچن جابازوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں تو پھر ان کا بچنا ناممکن ہوگا کیونکہ چچن جابازوں کی جانب سے ولادی میں زیلنسکی پر پانچ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں جس میں وہ بال بال برچے ہیں دوستو اب جو خبر روسی میڈیا کی جانب سے دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے اپنے ایک سو پچاس ایلیٹ کمانڈوز کو یکرائنی صدر ولادی میں زیلنسکی کو یکرائن سے ایویکویٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیا ہے اس لیے میں ایک سو پچاس امریکی نیوی کے کمانڈوز ستر برطانیہ کے سپیشل ائر سروسز کمانڈوز اور ان تمام کمانڈوز کو لتوینیہ میں تائنات کیا گیا ہے تاکہ کیپ پر کنٹرول سنبھالنے سے پہلے پہلے انہیں یکرائن سے نکال دیا جائے دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے پہلے ولادی میں زیلنسکی نے یکرائن کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب حالات کابو سے باہر ہوتے دیکھ کر ولادی میں زیلنسکی نے خفیہ طور پر امریکہ سے رابطہ کیا اور امریکہ نے لتوینیہ میں ان سپیشل ٹروپس کو تائنات کیا ہے تاکہ فوری طور پر زیلنسکی کو کسی وقت بھی یکرائن سے نکال کر محفوظ طریقے سے امریکہ پہنچایا جا سکے دوستو ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ چین نے یکرائن کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوستو آپ یہ سوچ رکھی ہوں گے کہ آخر روس اور چین دونوں کی ایک دوسرے کے اتحادی ہیں انہوں نے روس مخالف یکرائن کی مدد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تو دوستو چین کے وزیر خارجہ وینگی نے کہا ہے کہ چین کی ریڈ کراس یکرائن کو جتنی ممکن ہو انسانی امداد فراہم کی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کے ساتھ روس کی دوستی کو سراحتے انہوں نے چٹان کی طرح اس سے مضبوط قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ اور دیگر ممالک کو میسج بھی دیا کہ یہ چٹان کی طرح دوستی وقت پڑھنے پر ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کرے گی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین نے یکرائن پر روس کے حملے کی مضبمت یا پھر اسے فوجی کارروائی قرار دینی کی بجائے مگر بھی ممالک سے کہا تھا کہ روس کے جائز سیکیورٹی خدشات کا احترام کریں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یکرائن کی صورتحال کی وجوہات پیشیدہ ہیں یہ رات و رات مسئلہ نہیں ہوا دوستو یاد رہے کہ روسی صدر ولادمیر پیٹر نے گزشتہ ماں سرمائی علمپکس کے آغاز سے قبل چینی صدر شیجن پنک سے ملاقات کی تھی اور امریکہ کا اثر اور سوخ توڑنے کے لیے ایک وسیع البنیات تذویراتی شراکتداری پر دسخط کیے تھے ساتھی کہا تھا کہ تعاون میں کوئی پہلو ممنون نہیں ہے دوستو چینی وزیر خارجہ نے چین اور روس کے درمیان دوستو چٹان کی تذبوط ہے اور تعاون کے امکانات روشن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بینقوامی صورتحال کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو چین اور روس دونوں اپنے تذویراتی عظم برقرار رکھیں اور نئے دور میں ایک مضبوط تعلق کے ساتھ داخل ہوں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چین تجویز دیتا ہے کہ انسانی امدادی کاروائیاں غیر جانبداری کے اصول کے تابع ہونے چاہیے اور انسانی مسائل کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے انہوں نے امداد کی تفصیلات نہیں بتائی تاہم یہ انسانی بہران سے نمڑنے کے لیے مدد ہے جس میں خوراک عدویات اور اسی طرح کی دیگر چیزیں ہو سکتے ہیں تو دوستو یوں چین نے انسانیت کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے دوست کے دشمن کی بھی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر انسانی بہران ہو وہاں پر مدد کرنے کے لیے چین ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا دوستو اس وقت جو تازہ تیرین اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انٹرنیشنل برگیٹ جو کہ یوکرائن میں روسی فوج کے خلاف انٹرنیشنل رضاکاروں کی فورس بتائی جا رہی ہے اس میں بڑی تعداد میں امریکی اسرائیلی اور برطانوی لوگ شامل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں کے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکی برطانوی اور اسرائیلی فوجی ہیں اور امریکہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تعد روس کے خلاف انہیں اتارا ہے دوستو جہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں روسی افواج نے کیو کے گرد گیرہ مکمل طور پر تنگ کر دیا ہے بیلی کی فراہمی کافی حد تک موطل ہو چکی ہے اور اگر یہی صورتحال رہی تو بغیر جنگ کے بھی اگلے پانچ سے سات دن کے اندر روس یکرین کے دار الحکومت پر قبضہ کر لے گا دوستو جہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے یکرین کے دار الحکومت پر کی جانے والے حملوں میں روس کی جانب سے جان بوجھ کر شہری عبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دار الحکومت کیو کے اربن علاقے میں روس کی شیلنگ سے ایک ہی خاندان کے چار افراد مارے گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں ماں باپ اور ان کے دو بچے شامل ہیں یہ خاندان روسی بمباری سے بچنے کے لیے محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی کوشش کر رہا تھا یکرین کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روس دار الحکومت کیو پر بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب روسی صدر ولاد امر پیوٹر نے کہا ہے کہ یکرینی فوج کے لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی وہ روسی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری جب تک روس کے مطالبات پورے نہیں کرتی یکرینی کے خلاف فوجی کارروائی جاری رہے گی روس جوہری تنصیبات پر حملے نہیں کر رہا ہے یہ مغرب کی جانب سے پھیلایا جانے والا گھنونا پرپوگنڈا ہے روس اپنے مقاصد جنگ کے ذریعے یا مذاکرات کے ذریعے کسی بھی طریقے سے حاصل کرے گا دوستو عالمی توانائی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یکرینی میں واقعی یورپ کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ بھی روسی افواج کے کنٹرول میں ہے روسی افواج نے جوہری پلانٹ کے علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سرویس بند کر رکھی ہیں جس سے مواصلاتی نظام متاثر ہوا ہے دوستو سمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس